اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این وزنس اپ آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں موصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ڈرالوار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورت حل کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے فرنمنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنوریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کیا جائے اسی کے ساتھ دوستو ایک بہت ہی اہم خبر جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یقیناً آپ نے یہ خبر مارکٹ میں پڑھ لی ہوگی لیکن اس کے پیچھے سچائی کیا تھی اور اتنا بھیانک فیصلہ اچانک ایک بڑی ایکسٹینج نے کیوں کیا اس کی اگاہی آپ تک پہنچنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے علم میں مارکٹ کی ٹریڈ کے ساتھ اضافہ ہوتا رہے ہیں سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفیکشن مزتا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز آج کے فرس سیشن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 0.09 کا اضافہ ہوا یہ کوئی اتنا بڑا اضافہ نہیں تھا لیکن مارکٹ کی موجودہ صورتحال کے مطابق یہ اضافہ مارکٹ میں ایک اچھی لہر لے کر آتا ہے اور اسی طرح ہی اگر سرمایہ گاری کی بات کریں تو اس میں بھی ہمیں دو بلین ڈالر کا آج صبح اضافہ دیکھنے کو بلا بی ٹی سی اور ایتھریم کی پوزیشن بھی بہتر رہی اور اب آنے والے بارہ گھنٹوں میں کیا صورتحال ہوگی اس سے ہم بات کریں گے سو گائز یہاں پر بٹکوائن کے جو پرائز ہیں وہ کسی حد تک اپنے لیول کو اور اپنی سپورٹ کو مضبور کرتے ہی چلے جا رہے ہیں چاہے وہ پچاس ڈالر کی شکل میں ہی صحیح لیکن ہر لیول بٹکوائن کے ایک سپورٹ لیول کو مضبوط کر رہا ہے جو آنے والے لیول کے لیے ایک اچھی خبر ہے دوسری جانب اگر ہم ایتھریم کے پرائز کو دیکھیں تو ایتھریم صبح سے لے کے ہماری یہ ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے بارہ سو آٹھ سے زیادہ رزسٹ نہیں کر پائے اور اب اس وقت موجودہ حالات میں ایتھریم میں تھوڑی سی ہمیں انرجی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس پہ ہم لاشٹ میں بات کریں گے کہ کیا رہے گی ان کی سپورٹ انڈ رزسٹنس فور نیکس ٹویل بار اسی کے ساتھ آپ کو اب یہاں پر بتاتا ہوں دوستو میں بی این بی کے بارے میں تو بی این بی کی یہاں پر ٹریڈ دوستو رہی دوستو چوالیس تک مارکٹ اس کی گر گئی ٹو 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 ٹر تک اور آفٹر دیٹ بی این بی نے ایک پمپ دیا ٹو 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 ٹی سیون کا تو تین ڈالر کی اس کے اندر جس ٹریڈ جنریٹ ہوئی اور سپورٹ انڈ رزسٹنس دو سو پہنتیس سے دو سو باون تھا ابھی کی مارکٹ کے لیے گائز اس کی جو سپورٹ بن رہی ہے وہ ہے ٹو ٹر ٹی نائن دو سو انتالیس سے دو سو پچاس کے درمیان بی این بی جو ہے یہاں پر ٹریڈ آپ کو ایک اچھے لیول کی دے سکتا ہے اور اسی سرکل کے اندر آپ کو بی این بی ٹریڈ ہوتا دکھائی دے گا دوسری جانب اگر ہم یہاں سے ایکس آر پی ڈوج اور کارڈینو کی بات کریں تو ان میں میڈ نائٹ کی نسبت تھوڑا سا اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ اضافہ اس قابل نہیں ہے کہ ان ٹوکن میں وزیر ٹریڈ جنریٹ کی جائے دوسری جانب ہم نے میٹک کو گائز یہاں پر یوٹلائز کرنا تھا سیونٹی ایٹ سینٹ پہ سیونٹی ایٹ سے بھی نیچے کا اس نے لو لگایا میٹک نے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میٹک اس وقت سیونٹی نائن سینٹ میں اینٹر ہو چکا ہے تو ہم یہاں پر اس میں سے ایکزٹ کریں گے اور نیکسٹ اس کی جو میٹک کی سپورٹ بن رہی ہے یوٹلائز کرنے کے لیے وہ ہوگی دوستو سیونٹی ایٹ ٹین اٹھتر دس سے زیادہ اس کی ابھی سپورٹ نہیں بننے والی دوسری جانب ہم بات کریں گے یہاں پر لٹی سی کی گائز جس کی سپورٹ ہم نے آپ سے شیئر کی تھی سکسٹی فور پوائنٹ ففٹی کے قریب لیکن سکسٹی فور پوائنٹ نائنٹی سے زیادہ یہ نیچے نہیں آ سکا تو یہاں پر اگر آپ نے سکسٹی فور پوائنٹ نائنٹی پہ بھی اسے یوٹلائز کیا ہے تو اس نے بڑے عرصے بعد وان پوائنٹ سکسٹی ڈالر کی ٹریٹ دی ہے لیکن یہ اس کے لیے کوئی اتنا اہمیت کا خامل سٹل نہیں ہے شیبا اینو جو ہے وہ یہاں پر پھر سے پومپ ہو رہا ہے یعنی کہ فائیب سیرو ایٹی کا لو لگانے کے بعد فائیب سیرو ایٹی تری میں اس کے پرائز میں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ میکسیمم ایٹی تری فیفٹی سے پھر ریٹن مار دے گا اور فائیب سیرو ایٹی نائنٹی یعنی کہ فائیب سیرو اسی نوے کے قریب جو اس کا لیول ہوگا وہ دوبارہ یوٹلائز ہوگا سو گائز بہت سے دوستوں کی یہاں پر ڈیمارٹ تھی کہ سولانہ یہاں پر کیوں مسلسل اپنے پرائز ڈاؤن کر رہا ہے اور کرتا ہی چلا جا رہا ہے تو گائز آج آپ کو سیکنڈ ہماری ویڈیو میں انشاءاللہ سولانہ سے ریلیٹڈ انفرمیشن دی جائے گی سولانہ کیوں کلائپس کر رہا ہے اور کہاں تک اس کے پرائز جا سکتے ہیں یہ جاننا بہت اہم ہوگا میڈ نائٹ میں ہم نے یونی سوائب کو بری طرح کلائپس ہوتے دیکھا فائیب پوائنٹ ٹوانٹی خیر میں نے آپ سے اس کی فائیب پوائنٹ ایٹین اکارنگ ٹو دہ سیجویشن ایک دس سینٹ کی ٹریڈ شیئر کی تھی تو یہاں پر اس کی وہ ٹریڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے ابھی بھی یہ پانچ شہریہ بیس سے پانچ شہریہ پیتس کے درمیان ہی ٹریڈ ہو سکتا ہے دوسری جانب چین لنک میں اٹھارہ سینٹ کا ایک وقت پہ اضافہ ہوا بعد میں وہ کام ہو کے گیارہ سینٹ رہ گیا تو ابھی ٹون میں جتنے بھی پچھلے بارہ گھنٹے گزریں ہیں اس کی کوئی ٹریڈ بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی سو چین لنک کو یہاں پر یوٹلائز کیا تو جا سکتا ہے دوستو لیکن صرف دس سے پندرہ سینٹ کے لیے البتہ اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے چین لنک کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو پہلا آغاز آپ فائی پوائنٹ ایٹی فائی سے لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایکس ایم آر کی ایکس ایم آر کی دوستو جو میں نے رات سے آغاز کیا تھا آپ سے اس کی سپورٹ ارزستس کا وہ جاری رہے گا تو لہٰذا ہم ابھی ویٹ کریں گے ایکس ایم آر کے لو لیول کا وہ ہے ون فورٹی ون کا ایک سو اکتالیس ڈالر اس کی اب تک کی سپورٹ ہے پچھلے تقریباً پندرہ دن سے اور اسی کے درمیان یہ ٹریڈ ہو رہا ہے گائز آفٹر دیٹ بی سی ایچ نے تقریباً چھتیس گھنٹوں کے بڑے سٹک کے بعد سو کا لیول توڑا ہے ایک ٹائم پہ ایسا لگ رہا تھا کہ بی سی ایچ جو ہے وہ نائٹ ٹی ٹو تک چلا جائے گا لیکن اب جا کر یہ وان او ون میں آیا ہے لیکن یہاں پر اگر مارکٹ ٹریش نہیں ہوتی تو ہی بی سی ایچ ہمارے پانچ ایک سو پانچ والے لیول پہ پہنچے گا وہ دوست جو سٹل ویٹ میں ہے کہ ان کی ریکبری ہو وان او سیوند کی اور وان او ٹو کی بائنگ کی تو وہ ایک سو پانچ پہ تقریباً ان کو پروفٹ سمیت یہاں پہ جو ہے کہ ایکسٹ ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں اوکے بی کی اوکے بی نے یہاں پر دوستو بڑا ہی زبردست آپ کو ایک ٹریڈنگ والیم دیا ہے 22.70 کی میں نے آپ کو اس کی بائنگ کا ایک لیول بتایا تھا ٹھیک ہے اور 22.70 کی بجائے یہ 22.35 کا لو لگا کر آیا ہے 22.35 کا یعنی میں نے جو سپورٹ بتائی اس سے بھی 35.70 نیچے چلا گیا تھا اور ہائی لگایا اس نے 23.10 کا 23.10 کا سو اس وقت آپ کو اگر آپ نے ہماری سپورٹ ریزرسسس کو بھی یودھ کیا ہے تو 40.70 کی آپ کو یہاں پر ایک ٹریڈ جنریٹ کرنے کو ملی ہے اب نیکسٹ مارکٹ کے لیے بھی اوکے بی کا یہی لیول ہوگا بلکہ ہم اسے تھوڑا سا اور مضبوط کریں گے کیونکہ اس کی سپورٹ جو ہے وہ ابھی بھی 22.55 یعنی میں 22.55 کے قریب اس کی سپورٹ بن رہی ہے ٹھیک ہے اور آفٹر دیٹ 40 سے 50 سنٹ کا آپ ایکزیڈ لے سکتے ہیں اوکے بی کو آپ فلحال صرف اوکی ایکس ایکسینج پر ہی یوٹلائز کر سکتے ہیں اگر آپ یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں اس ٹوکن میں کیونکہ والیم کا آپ پر ڈاؤن زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے آفٹر دی آلنڈ مسک بھی اس ٹوکن میں پمپ آیا تو اس کا لنک اوکی ایکس ایکسینج کا آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ جا کر اپنا لنک یوٹلائز کر سکتے ہیں فردر ڈیٹیل میں ابھی اے پی ای بلکل سٹک ہے اور کوانٹ کے اندر والیم بڑھنا شروع ہو جکا ہے کہہ سکتے ہیں آپ کہ پوائنٹ ایٹی کا والیم اس میں ابھی تک بڑھا ہے پچھلے ایک گھنٹوں میں تو یہ ایک سو ساتھ ڈالر تک ٹچ کرنے کی ابھی فیلال اس مارکٹ میں یہ طاقت رکھتا ہے اگر ہم لائر کی بات کریں تو منیمم اس کا لو 101 ہو سکتا ہے 101 سے 107 کے درمیان اس کی ٹریڈ رہے گی 12 آر کی آفٹر ڈیٹ یہ یہاں سے چینج ہو جد سکتا ہے سو گائز اس وقت ای او ایس ٹوکن کی کچھ میرے پاس نیوز موجود ہیں صرف ان کا محفف سا یہاں پہ دسکشن کروں گا ای او ایس ٹوکن کو یہاں پر ایک آئل سمجھنے پرڈیوس کرنے والی کمپنی نے یہاں اپنے لئے ایک اچھی امورٹ میں خرید لیا ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے یہ خریدا ہے تو میں نے آپ سے یہ ڈسکس کرنا فیلال چھوڑا ہوا تھا یہ ٹوکن ان کے بائے کرنے کی دیر تھی تو ای او ایس ٹوکن یہاں پہ دوبارہ سے 88 سنٹ پہ آ گیا ہے ایک ڈالر پہ ایک اشارہ 30 سنٹ پہ جانا ای او ایس کے لئے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا کے جنہوں نے جس کمپنی نے اسے بائے کیا ہے وہ کتنی دیر تک اس کو ہولڈ کرتی ہے بعض اوقات ایسی کمپنیز جان بوجھ کے کسی ٹوکن کی کمپنی سے پیسہ لے کر اس کو بائے کرتی ہیں تاکہ اس کی پرموشن ہو تو پھر بعد میں سیل کر دیتے ہیں لہذا ہو یہ سکتا ہے کہ ای او ایس کے اندر اتنی سٹرنگ تو ہے کہ یہ 98 سنٹ یا 1 ڈالر کا ہائی لگا سکے البتہ یہ 2 ڈالر سے گر کے یہاں تک آیا ہے تو طاقت تو اس کے اندر پوری طرح موجود ہے اپنے کھوئے ہوئے لیول کو واپس حاصل کرنے کی فردر ڈیٹیل میں یہاں پہ ڈبل اے وی ای کی سیم صورتحال ہے سی ایچ زیٹ دوبارہ سے 11 سنٹ میں یہاں پر انٹر ہوا ہے اور آج دوستو ایک لمبے عرصے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ چار دن بعد ڈیش ٹوکن نے 43 ڈالر میں انٹری مار دی 43.20 تک کا ہائی لگانے کے بعد یہ گرہ ہے تو ابھی ہم ڈیش کو اسی مارکٹ میں 42.75 سے لے کر 43.35 تک یوٹلائز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا والیم سٹرونگ ہے اسی لیے اور نیو میں 10 سنٹ کا اضافہ ہوا ہے رونی ٹوکن پھر سے 1.41 کا ہائی لگانے کے بعد یعنی کہ 4.45% کی ٹریٹ کے لیے یوٹلائز ہو رہا ہے لیکن میں ابھی آپ تمام ویورز کو اس ٹوکن سے دور رکھنا چاہتا ہوں ابھی اس کے اندر کوئی خاص ویلیو موجود نہیں ہے یہ انہی کے لیے میں خبر دیتا ہوں جو اس میں پہلے سے سٹک ہیں جی ایم ایکس کی اگر ہم یہاں پر بات کریں دوستو تو جی ایم ایکس نے ایک ٹائم پہ آج کا جو لو لگایا ہے بہت چھالیس اشاریہ پیسٹھ کا آفٹر ڈیٹ یہ سٹک ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت اکتالیس ڈالر کا لو لگا سکتا ہے اور اکتالیس کے لیے اگر آپ کو ویڈ بھی کرنا پڑے تو آپ مارکٹ میں ویڈ کر لیں اتنی جلدی کوئی نہیں ہے اس مارکٹ میں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے کسی بھی ٹوکن میں اتنی لونگ سچویشن میں پھسنے کی دوسری جانے بگر آر بین کی بات کرنے تو رات زیرو ٹو یہ نائنٹی ایٹ پہ تھا اور ابھی صرف زیرو ٹو زیرو ون میں آیا ہے اتنا کوئی اس کا والیم پمپ نہیں ہو سکا پچھلے بارہ گھنٹوں میں سو گائز اس میں جو بھی وقت چل رہا ہے مارکٹ میں اس میں ایتھریم اور بی ٹی سی کا جو کینڈل چارٹ ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے وہ دوست جو ٹریڈ میں ابھی بھی انٹرسٹڈ ہیں ان کو بی ٹی سی اور ایتھریم ہی مارکٹ میں ایک فائدہ دے سکتے ہیں بڑھتے ہیں اس کے کینڈل چارٹ کی طرف لیکن پہلے ایک نیوز آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں سو گائز کل اچانک ایک بڑے کرپٹو پلیٹ فارم نے ایتھریم جیسے بڑے ٹوکن کو ڈی لسٹ کر دیا اسے میں کہوں گا کہ سڈن ڈی لسٹ کرنا کوئی نوٹس نہیں کوئی ایسی چیز نہیں بلکہ انہوں نے جو ٹویٹ مارا وہ بڑا خطرناک تھا جو ان کا سی ای او ہے رے یوزی اس نے بولا کہ بھئی ہم نے ایتھریم کے پیشوارے پہ ہم نے ٹانگ مار کے باہر نکال دیا اچھا انہوں نے یہ اسے کیوں نکالا سب سے پہلا سوال سین میں ایکیس بات کہ آ رہا تھا کہ بھئی کہیں ایتھریم بینکر اپڈ ہونے والا ہے اس خبر نے کیا ایمپیکٹ ڈالا کہ ایتھریم جو کل بارہ سو ٹھائیس تک جا چکا تھا اچانک جس میں دس بارہ ڈالر کی کمی ہو گئی اس نیوز کی وجہ سے لیکن کسی نے اس کو پڑا نہیں سمجھا نہیں حالانکہ دیکھا جائے یہ خبر بہت پرانی ہے لیکن اس کی ریالیٹی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو خبر کچھ یوں ہے دوستو وہ کہتا ہے جی کہ پروف آف سٹیک کی طرف اس نے جو منتقل کیا ہے اپنے آپ کو میں اسے سیو موو نہیں جانتا کیونکہ اس کے بعد سے عوام کے اندر ایک خدشات پیدا ہوئے ایتھریم پپ نہیں کر سکا تیسرہ وحینا لگ چکا ہے اس کی یہ مائگریشن کو اور ایتھریم مسلسل ڈوبتا جا رہا ہے بلکہ اس نے یہ کہا ہے کہ جو پہلے کی اس کی پروف آف ورک تھی وہ زیادہ بہتر تھی اس لیے کہ وہاں پہ ایتھریم سیف تھا وہاں پہ ایتھریم کے ایک ہولڈرز کے سمجھنے مال پہ ڈاکہ ڈالنا ناممکن تھا لیکن انہوں نے یارہ اشاریہ چی بلکل یارہ اشاریہ چھے ملین سارفین کو یہاں پر پریشانی دی ہے یہ موو کر کے تو لہٰذا اس نے اپنے پلیٹ فارم سے کک مار کے ایک ٹویٹ یہاں پہ مار دیا اچھا وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد میں کسی اور کے پشوارے پہ بھی ٹانگ مارنے والا ہوں اب وہ اگلے دو تین ٹوکن کون سے ہوں گے ظاہری بات ہے وہی ٹوکن ہو سکتے ہیں جنہوں نے یہاں پہ اپگریڈیشن کیا مجھے ایسے لگتا ہے کہ ای ڈی اے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ای ڈی اے کا جو تجربہ تھا وہ بھی نا کام رہا اس کے بعد اگر ہم بات کر رہی ہیں یہاں پر آٹم کی آٹم کا بھی جو پروف آف ورک میں سے اس وقت پروف آف سٹیک پر آنا جو تھا وہ بھی دوستو کوئی فائدہ من نہیں رہا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تین سے چار ٹوکن یہ اور یہاں سے پیکس فول پلیٹ فارم سے ریموو ہونے والے ہیں ہر اس کی 11.6 ملین یوزر کو یہ سیفٹی پروائیڈ کر کے اس نے یہاں پر ان کا دل جیت گیا ہے وہاں پر آڈینس بڑی خوش تھی اور ایک اور چیز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس نے پی ٹو پی کا جو پیمنٹ میتھڈ تھا ایتھیریم کا جو پاکستان میں نہیں چلتا ہے پاکستان میں لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے تو باہر کے ملکوں میں اس سے بھی ایتھیریم کو ہٹا دیا گیا ہے اب یہ بہت بڑا دجکہ ہے ایتھیریم کے لیے ظاہری والا ویٹیلک کو جو ہے یہاں پہ جلن ہوئی ہوگی کہ یار اس نے مجھ سے بات بھی نہیں کی اور اس نے میرے ٹوکن کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تو یہ ایک بڑا موف تھا ٹھیک ہے ابھی تک تو اس کا کوئی ایمپیکٹ نہیں آیا مجھے نہیں لگتا کہ ایتھیریم پہ کوئی اس کا اتنا بڑا ایمپیکٹ آئے گا اگر آ جاتا تو ابھی تقریبا انیس و گھنٹہ لگ چکا ہے ایمپیکٹ مارکٹ میں آ جاتا لہٰذا ایسی چیزیں ہمیں مزید آنے والے دنوں میں پیکس فل پلیٹ فارم سے دیکھنے کو مل سکتی ہیں اب بڑھتے ہیں ایتھیریم اور بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ناو یہ آنے چارٹ آف بی ٹی سی یہاں پر پچھلے بارہ گھٹوں میں بی ٹی سی نے اپنی جو سپورٹ امپروف کی ہے وہ ہے سولہ ہزار سات سو اسی کی ایک سٹرگل میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم جو فل ڈے کینڈل چارٹ میں دو کینڈل دیکھ رہے ہیں اس میں ایک مائنر کریش دیکھنے کو مل رہا ہے کہہ سکتے ہیں کہ سولہ ہزار نو سو پچاس پہ جانے کے لیے ہمیں صرف ون او سیون ڈالر کا اضافہ چاہیے اب ایک سو سات ڈالر کا اضافہ دوستو کوئی بہت بڑا اضافہ نہیں ہے لیکن اس اضافے سے مارکٹ پہ کیا امپیکٹ آسکتا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے اب ہم پچھلے چار گھنٹے کی چار گھنٹل دیکھ رہے ہیں مطلب سولہ گھنٹوں کی کینڈل ایچ کینڈل جو میڈ نائٹ کی یہ آخری کینڈل ہے اس میں مارکٹ میں ایک سپورٹ تھی صبح بھی سپورٹ دیکھنے کو ملی اس سپورٹ نے مارکٹ کو سولہ ہزار آٹھ سو اکسٹھ تک کا لیول بکشا لیکن مارکٹ آگے نہیں جا سکی فرق رہ گیا نوے ڈالر کا سٹل یہ خوب یہاں پر کنٹینیو رہے گی اور سولہ ہزار آٹھ سو تئیس یعنی کہ ہم جسٹ ایک چھوٹے سے لیول دور ہیں ابھی مارکٹ یہاں پر کیسے ڈروپ ہو سکتی ہے اور کیسے اس کے میں کچھ لیول آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کے لیے فور آل دا ڈی آج کے بارہ بی ٹی سی کی دوستو دو سپورٹ ہیں جسے آپ کو فالو کرنا ہوگا اور آپ مارکٹ میں کسی حد تک ٹریڈ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں پہلی سپورٹ ہے دوستو سولہ ہزار پانچ سو ستر کی ٹھیک ہے جو ابھی تک یہاں پر قائم ہے جو آج کی سپورٹ بنی ہے سولہ ہزار ساتس سٹی کی اسے ہم زیادہ اہمیت نہیں دیں گے کیونکہ وہ اسے ابھی مارکٹ میں کریئیٹ ہوئے بارہ گھنٹے بھی نہیں گزرے سولہ ہزار پانچ سو ستر اور سولہ ہزار دوستو کی یہ سپورٹ ہیں ویکر سپورٹ کاؤنٹ ہوگی سولہ ہزار دوستو اور سٹرونگر سپورٹ کاؤنٹ ہوگی سولہ ہزار پانچ سو ستر یہ دو لیول کریش تک ہمارے لئے ہیلپفل ثابت ہو سکتی ہیں مارکٹ ابھی کہیں سولہ ہزار دوستو کا لیول توڑنے والی نہیں ہے اب بات کرتے ہیں پمپ کی وہ بھی جوڑا ہے اور آرڈ کوئن میں آپ خود ایک بڑی تبدیلی دیکھیں گے اس لیول پر ریزسٹس کے بعد اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے گینڈل چارڈ کی طرف سو گائز اگر ایتھریم کے پرائز کام میڈ نائٹ سے کمپیریزن کریں تو اس کے پرائز میں سات ڈالر کا جسٹ اضافہ ہوا ہے یعنی کہ اس کی سپورٹ ٹویل فانڈر کی سٹل سیف ہے اولڈر سپورٹ کی بات کریں تو دوستو اس میں بھی دو سپورٹ ہیں 1180 اور 1150 یہ اس کی دو سپورٹ ہیں ان میں سے اگر ایک بھی ٹوٹتی ہے تو مارکٹ دیفنیٹلی کریش ہو سکتی ہے خاص کر کے 1180 کی لیکن یہ ایسے کئی ٹوٹنے والی نہیں یا 35 ڈالر کی ایتھریم کی مارکٹ کے لیے اس وقت بہت بڑی اہمیت ہے فلڈے کینڈل چارڈ میں دوستو ہم ایک ٹوپ کے اوپر پولیش کئیڈل بنتی دیکھ رہے ہیں جو ایتھریم کو پھر سے 35 سے 40 ڈالر کا ایک پومپ دے سکتی ہے ٹھیک ہے جو ابھی تک مارکٹ میں سمجھ لیں راستے میں پھسا ہوا ہے سو گائز اگر ہم یہاں پہ فور اور کی کئیڈل چارڈ پر ایک نظر دوراتے ہیں تو جو نئی کئیڈل یہاں پر بن رہی ہے وہ سپورٹ کی ہے لیکن سپورٹ کے اندر کوئی اتنی انرجی دکھائی نہیں دے رہی لہٰذا اگر مارکٹ بارہ سو پیس پر جاکست سٹک رہتی ہے آدھا پونہ گھنٹا تو سارا دن ہمارا یوں ہی گذر جائے گا لیکن ہمیں چاہیے دوستو ٹویلک تھٹی فائیو کی نائنٹی منٹ کی ریزسٹنس اور ہم مارکٹ میں ایک اگلا پومپ دیکھ سکتے ہیں سو گائز کریشنگ کے لیے جو دو لیول ہیں وہ سٹیل ابھی وہی رہیں گے کیونکہ مارکٹ اتنی کوئی تبدیل نہیں ہو پا رہی اور یوٹلائزیشن کے لیے ایتھیریم کا لو لیول ہی یہاں پر کافی ہوگا منیمم اور گائز اس درمیان 1180 اور 1200 کے دو لیول ہی ایتھیریم کے لیے سپورٹڈ ہوں گے فردہ ڈیٹیل میں یہاں پر ENSO یا ETC ان دو ٹوکن میں مصر صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈانگ فال دیکھنے کو مل رہا ہے اونلی مارکٹ میں اس وقت بی ٹی سی اور ایتھیریم is helpful for your trade اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ